ہیلو فرینٹس آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں شیوم کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جیس کی کھان تو جیس کی کھان میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو فرینٹس آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے لئے current affairs اسے مندیت کچھ بہت ہی مہتوپونڈ پریشن تو آج کی اس class میں آپ کے لئے ہم پھر سے current affairs questions کو discuss کرنے والے ہیں تو آشا کریں گے friends جو class ہے آپ کو کافی اچھی لگے گی کافی supportive class ہونی چاہیے صحیح شروع کرتے ہیں اس کی class کو دیکھتے ہیں اس کا پہلا question اگر آپ کو class اچھی لگے پسند آئے تو like کیجئے گا بٹ اس سے پہلے آپ سب لوگ اپنے class کو ایک بار share ضرور کر دیں تو friends آپ کا پہلا question آپ کے سامنے ہے کہ ہر سال گڑتندر دیوست کس دن منایا جاتا ہے بہت آسان question کے ساتھ آپ کی شروعات کر رہے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ہر سال گڑتندر دیوست کب مناتے ہیں options آپ کے سامنے ہیں بتائیے چلیے تو friends آپ کی question کا right answer ہو جائے گا option number D 26 janvary ٹھیک ہے تو پرتیک ورس 26 janvary کو گڑتندر دیوست کی روپ میں مناتے ہیں option D is the right answer اگلا پرشن دیا گیا ہے کہ حال ہی میں نمنے میں سے کس دن انتر راشتری سیما شلک دیوست منایا گیا بتائیے تو انتر راشتری سیما شلک دیوست کس دن منایا گیا ہے آپ کی options ہیں 21 janvary 26 janvary 23 janvary یا پھر 24 janvary بتائیے اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number B 26 janvary تو 26 janvary کو کو گڑتندر دیوست اور 26 janvary کو ہی انتر راشتری سیما دیوست کی روپ میں منایا گیا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا clear so option B is the right answer of this question اوکے چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن friends کی حال ہی میں بھارت اور فرانس دیش نے عرب ساغر کے اوپر desert night ہوائی ابھیاز کیا ہے بتائیے تو پرشن پھر سے پڑھ لیجے دوستو پرشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ حال ہی میں بھارت فرانس اور کس دیش نے ٹھیک ہے نا تو بھارت فرانس اور کس دیش نے عرب ساغر کے اوپر desert night night hawaی ابھیاز شروع کیا ہے آپ کی options ہیں سعودی عرب UAE Oman یا بہرائن بتائیے اس question کا right answer friends option number B ہو جائے گا ہمارا UAE کس دیش نے تو بھارت فرانس اور UAE نے کیا ہے تو ایسے میں friends right answer ہمارا option number B ہو جائے گا clear چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا فٹا فٹ سے اگلا پرشن اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس دیش میں پہلی بار nitrogen gas سے سجائے موت دی گئی ہے چلیے friends دیکھئے کتنا dangerous question ہے چلیے بتائیے تو کس دیش میں پہلی بار nitrogen gas سے سجائے موت دی گئی ہے آپ کی options ہیں Nigeria کتر امریکہ یا میامار تو اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number C America clear جن کا بھی answer friends option number C آرہا ہے بلکل صحیح اتر ہے ان کا America is the right answer of this question اوکے چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا friends اگلا question اگلا question دیا گیا ہے کہ کیندری cabinet نے حال ہی میں سوچنا پردگو کی چھیتر میں سہیوگ کے لیے نمین میں سے کس دیش کے ساتھ ہوئے AMU کو منظوری دی ہے بہت اچھا پرشن ہے تو کتر مشر بانگلہ دیش اومان بتائیے حال ہی میں سوچنا پردگو کی چھیتر میں سہیوگ کے لیے کس دیش کے ساتھ ہوئے OEMU کو منظوری دی گئی ہے options آپ کے سامنے کمنٹ کریں اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number D Oman clear option D جن کا answer آرہ friends اس question کے لیے وہ بالکل صحیح answer Oman is the right answer clear چلی ہے دیکھتے فٹا فٹ سے اگلا پرشن اگلا پرشن راشتری مت داتا دیوست کب مناتے ہیں اس question کا right answer ہو جائے option number C 25 جن وری ٹھیک ہے تو friends راشتری مت داتا دیوست پرتیک ورش 25 جن وری کو مناتے ہیں option C is the right answer of this question اگلا پرشن کے 3 trillion ڈالر کا بازار پونجی کرن پار کرنے دنیا کی دوسری کمپنی کون بنی ہے بتائیے آپ کے option serum institute of india tesla microsoft sputnik تو 3 trillion ڈالر کا بازار پونجی کرن پار کرنے والی دنیا کی دوسری company کون بنی ہے بتائیے اس question کا answer ہو جائے option number C Microsoft کون بنی ہے friends Microsoft بنی ہم دیکھتے ہیں اگلا question تو آپ لوگوں سے بس یہ request کریں گے کہ class آپ کی ہے تو class کو support کرنے کے لئے بھائی سب لوگ class کو share کرتے رہیے گا چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن حال ہی میں WADA تو حال ہی میں WADA کے 10 سال کے ویش 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 کون سا بنا ہے بہت اچھا پرشن تو friends دیکھیں جتنے بھی questions ہم discuss کریں گے اس channel پہ سب کے سب آپ کے important اور چھٹے questions discuss کریں گے پس request جتنی ہے آپ لوگ اس class کو support کریے گا تو WADA کے 10 سال کے ویش 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 دیش کون سا بنائیے اس question کا answer option number ہمارا بھی ہو جائے گا روس کون بنا ہے تو friends سے روس بنائیے جن کا answer option number ہمارا بھی آرہ ہے وہ question کے لئے بلکل صحیح answer ہے چل اگلا پرشن حال ہی میں کس دیش کی جن سن خیال میں لگ دوسرے ورش کمی آئی ہے تو بھارت چین نائجیریا پاکستان کس دیش کی جن سن خیال میں لگ دوسرے ورش کمی آئی ہے comment کریں اس question کا right answer friends بجائے کہ ہمارا option number B چین clear تو چین کے population میں لگ دوسرے ورش بھی کمی آئی ہے تو ایسے میں جن کا answer friends option number B آرہ ہے وہ اس question کے لئے بلکل صحیح answer ہے چل ھم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا پرش ہے آپ کے لئے حال ہی میں بھارت کا دوسرا BLF سنچار station کہاں بنے گا good question تو بھارت کا دوسرا BLF سنچار station کہاں بنے گا بتائیے آپ کے options ہیں اتراخند تیلنگانا 36 گر یا پھر کرنا بتائیے اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number ہمارا B تیلنگانا کہاں پر بنے گا تو تیلنگانا میں بنے گا جن کا answer option B آ رہا very very good چل ئے اگلا question friends کہ اس ورش گڑتندر دیوست سماروح کے مخی آتی تھی Emmanuel Macron نمد میں سے کس چیف گشت تھے تو یہ تھے Emmanuel Macron اور یہ کس دیش کے راشت پتی ہیں یہ France کے راشت پتی ہیں جن کا answer is question کے لیے option number C آ رہا چل ہم دیکھتے اس class کا اگلا پرشنہ اگلا پرشنہ کی حال ہی میں تیسرا وارش اورنج فیسٹیول 2023 کہاں منایا گیا ہے تو تیسرا وارش اورنج فیسٹیول 2023 کہاں منایا گیا ہے آپ کی options ہیں ایٹا نگر کوہیما دھرم شال یا اگر تلا کمنٹ کریں اس question کا right answer friends option number B ہو جائے کوہیما ٹھیک ہے تو تیسرا وارش اورنج festival 2023 کوہیما میں منایا گیا ہے جن کا answer option number اور ہمارا بی آرہا ہے وہ اس question کے لئے بلکل فہی answer ہے ٹھیک ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں friends class کا فٹا فٹ سے اگلا question اگلا پرشن ہے حال ہی میں کرتا وی پتھ پر بھارت نے اپنا چہتروا گر تندر دیوست منائیا کس دیش کے راشت پتی عبدیل فتح السی سمار قطر اومان مشر یا UAE تو اس میں ہم بات گرطن تردیوست کی کر رہے ہیں فٹا فٹ سے بتائی اس question کا answer کیا ہوگا تو جو عبدیل فتح السی سی ہیں یہ مشر کے مکھے سی مشر کے راشت پتی ہیں option number 3 جن کا answer آرہا ہے وہ اس question میں friends بلکل صحیح ہے شہر میں حال ہی میں سمپن ہوا ہے کمنٹ کریں کہ wings india کا یوجن ہے کس شہر میں سمپن ہوا ہے اومان صحیح ہے ہیدر آباد بینگلیرو گاندھی نگر یا چین نگر کمنٹ کریں فٹا فرصے کہ wings india کا یوجن کس شہر میں حال ہی میں سمپن ہوا ہے اس question ہم دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا question friends کس نے کوس وکاس اور ادھمیتہ منترالے کی نئی بیلڈنگ کوس شل بھون کا ادھ گھاٹن کیا ہے گوڑ question تو کوس شل بھون کا ادھ گھاٹن نیم میں سے کس نے کیا بتائیے آپ کے options ہیں راشتر پتی دروپدی مرمو ویت منتری نرمالا سیت رمن پردھان منتری نرین رمود یا پریوہن منتری نتین گھڑکری چلیے اس question کا answer ہو جائے گا اپس option نمبر راشتر پتی دروپدی مرمو کس نے گھٹن کیا تو راشتر کے لیے option نمبر ہمارا اے آ رہا ہے وہ اس question میں بلکل صحیح اتر ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا question اگلا question حال ہی میں تھائی پوسم تیوہار کہاں منایا گیا ہے تو کرناطک تیلنگانا تمیل نادو وریشا تو حال ہی میں تھائی پوسم تیوہار کہاں منایا تمیل نادو میں منایا گیا ہے جن کا answer option آرہا ہے بلکل زہی اتر ہے چلیے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question friends آگے بڑھنے پہلے اگر ریکویسٹ آپ سے یہی بار بار کر رہے کہ جتنا ہو سکے class کو اپنے اپنے سیئر کریے class کو اپنے سپورٹ کریے کلاس کو سپورٹ کریں تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں اور ہم آپ کو چیزیں نہیں دے پائیں گے ہم دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے ہالہی میں کس دیس کی سرکار نے 22 جنوری کو آیو دیو رام مندر دیو 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 گوشت کیا آپ کی options ہیں روس canada america یا france اس question کا right answer friends option number b ہو جائے گا canada کس نے کوشت کیا ہے جن کا answer is question canada b آیا ہوا ہے canada is question canada 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 دیکھتے ہم دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا question حال ہی میں بھارت نے کس دیش کو 40,000 لیٹر کی میلہ تھیون کی سہیتہ پردان کی ہے تو کس دیش کو بھارت نے 40,000 لیٹر مجھے لگ چار ہزار لیٹر کی میلہ تھیون کی سہیتہ پردان کی ہے آپ سن سن آسٹریلیا بانگلہ دیش آفغانستان یا آسٹری 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 اگر آپ نے چنیا ہے option number c تو افغانستان کو بھارت نے 40,000 لیٹر کی میلہ تھیون کی سہیتہ پردان کی یاد رکھ نمبر c اگر آپ نے چنیا ہوا آسٹری آسٹری تو بلکل بھارت اور کس دیش کے بیچ سیوکت وشیش بل ابھیاس کھنجر ہیمانچل پردیش میں شروع ہوا ہے بھارت اور کس دیش کی بھی جو خنجر ابھیان ہے ٹھیک ہے سیوکت وشیش بل ابھیاس ہے کھنجر یہ ہیمانچل پردیش میں شروع ہوا ہے اور کس دیش کے مد شروع اپسن سی کھرگستان کلیر تو اپسن سی جن کا بھی آنسر آر ہے بلکل صحیح ہوتا رہے ان کا کھرگستان is the right answer of this question ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا فرینڈ سفتا فٹ سے اگلا question اگلا پرشن حال ہی میں بھارت نے نیمن میں سے کس دیش کو پیچھے کو پیچھے چھوڑ کر حاصل کیا ہے america hong kong france germany اس question کا answer ہو جائے option number b hong kong ok option b جن کا بھی answer آر بلکل صحیح اتر ہے ان کا چلیئے ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا فرینڈ فٹا فٹ سے اگلا پرشن اگلا پرشن حال ہی میں بھارت تو مقت ویابار سمجھوتا بھارت اور کس دیش کی بیچ سمپن ہوا ہے آپ کی options ہیں thailand indonesia malaysia یا switzerland comment کریں چلیئے اس question کا answer ہو جائے گا friends option number d switzerland clear کس دیش کے من تھی بھارت اور switzerland کے بیچ مقت ویابار سمجھوتا سمپن ہوا یاد رکھیے گا چلی دیکھتے اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن ہے کہ راشتری بالکہ دیوست ہر سال کب منائی جاتا ہے comment کریں friends کہ راشتری بالکہ دیوست پرتیق ورش کب منائی آپ کے options کیا ہیں 21 janvary 26 janvary 23 janvary 24 janvary راشتری بالکہ دیوست ہر سال کب منائی چاہتا comment کریں اس question کا right answer friends option number D ہمارا ہو جائے 24 janvary راشتری بالکہ دیوست پرتیق ورش 24 janvary کو مناتے ہیں option number D ہمارا اس question کے لئے 24 janvary ہمارا اس question کا بلکل صحیح ہوتا رہے ٹھیک ہے چل ہم دیکھتے اس class کا اگلا question of friends کی حال ہی میں کرپوری ڈھاکور کو بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا وہ کس راج کے پور مخی منتری تھے question آپ سے دو طریقے سے پوچھا جا سکتا دوست پہلا question پوچھا سکتا ہے پہلے تو اس کا answer discuss جو کرپوری ڈھاکور جی تھے یہ بیہار راج کے پور مخی منتری تھے ایک question آپ سے لکھا ہے ایسے پوچھا سکتے ہیں کہ کرپوری ڈھاکور جی جن کا نیرذن ہو چکا ہے اور ان کو مرنو پرانت بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا ہے دوسرا question کا پوچھا ایسے پوچھا جائے کہ بیہار راج کے پور مخی منتری کون تھے جن کو مرنو پرانت بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا ہے یہ آپ کو نام بھی یاد رکھنا ہے تو ایسے میں اپنا answer option number a چنہ ہو ہے بیہار is the right answer of this question اوکے چلئے ہم دیکھتے ہیں جنوری بتائیں فرینڈز کی حال ہی میں پراکرم دیوست تو پراکرم دیوست کب منائے گئے بتائیے اس question کا answer ہو جائے option number c 23 جنوری clear تو پراکرم دیوست ابھی حال ہی میں 23 جنوری کو منائے 23 جنوری تو 23 جنوری کو پراکرم دیوست منائے گیا چلیے اگلا پرشنہ ہے کہ خبروں میں رہا green rooms نمد میں سے کس دیش سے سمبند تھے good question تو question آپ کے پھر ریپیٹ کر رہے ہے کہ خبروں میں رہا green rooms کس دیش سے سمبند تھے آپ کی options ہیں انگلین آسٹریلیا یوکرین یہ ویسٹ انڈیز کم اس question کا آئیت آنسر ہو جائے گا option number c Ukraine تو green rooms کس دیش سے سمبند تھے Ukraine سے سمبند تھے option number c جن کا answer آرہا بلکل صحیح اتر ہے انگلیے اگلا پرشن دیا گیا ہے کہ حال ہی میں 19 ام شکھر سمیلن کہا ہوا ہے بہت اچھے question discuss کر رہے اور ہا جیسے question آپ دکھ رہے ہیں کس سے سمبند تھے شکھر سمبند تھے ٹھیک ہے تو اس چینل پر ہم نے جو topic کروائے ہوئے ہیں جس میں ہم نے G20 شکھر سمبیلن ٹھیک ہے G7 سمبیلن سارے جو questions سمبند پورے topic میں ٹھیک ملنکہ پوری جو ایک class آپ کی ہے پوری جو ایک ویڈیو آپ کی ہے وہ اس topic کو ہی dedicated ہے اس کے علاوہ شکھر سمبیلن سے سمبند questions کے علاوہ اس میں کوئی other question discuss نہیں کیا گیا ہے شکھر سمبیلن ہو topic discuss کی کہ آپ اس topics کو ضرور دیکھ ٹھیک تو NAM شکھر سمبیلن کہا پیو جی تو یہ آپ کو یاد رکھ رکھ تو friends اس question کا right answer اگر آپ نے چنیا ہے option B Kampala تو صحیح answer ہے OK So option B is the right answer of this question Clear چل ہم دیکھتے اس class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण हाल ही में घोश्ण हुई प्रधान मंत्री सूर्योद योजन निम्न में से किससे संब्मंद है very most important question अब देखिए question किन की है प्रधान मंत्री किससे किया हुआ और उसमे केन सरकार की जितनी भी योजन गोशित हुई है जितनी शुरू हुई है बंद हुई है यह सभी हमने उसमे डिसकस किया हुआ इसमे पूछा सोर्योद योजन किससे संब्मंद से यह रूफ टॉप सोलर पैनल से संब्मंद है तो यसे में राइट आंसर हमारा आपसर नमब सी हो जाएगा चलिये हम देखते इस क्लास का फ्रेंड फटा-फट से अगला प्रशन अगला प्रशन और खनन परियोजन के लिए भारती प्रत्न मंडल किस देश की यार्ट पर गया है उपसर नमब बोलीविया चिली जॉंबिया या अरजन परटस आपके इस प्रेंड आंसर की बात किया जाए तो जिनका लास का फ्रेंड फटा-फट से अगला प्रशन अगला प्रशन भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है गूड क्वेसटन एंड इजी आल्सो तो फ्रेंड पराक्रम दिवस किसकी جینتی کیوں پلکشمی منائی جاتا ہے کمنٹ کریں اس question کا right answer اگر آپ نے چنیا ہے option number B سبحاش چدر بوس تو بلکل صحیح answer میرے شیروں میرے شیرنیوں جن کا بھی answer option number B آ رہا ہے بلکل صحیح اتر ہے ان کا سبحاش چدر بوس اوکے چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا فرنس فٹا فٹ سے اگلا question اگلا question دیا گیا کہ حال ہی میں بھارا سرکار نے کس دیس کے ساتھ اپنے بورڈر پر فینسنگ کرنے کی خوشنا کیے question important ہے friends یہ بھی یاد رکھئے گا تو کس دیس کے ساتھ بھارت نے اپنے بورڈر پر فینسنگ کرنے کی خوشنا کیا ہے آپ کے option سے نیپال میامار بانگلہ دیش یا پاکستان comment کریں اس question کا right answer friends ہو جائے گا ہمارا option number B میامار clear option B is the right answer of this question میامار چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question دیا گیا ہے کہ کیندری سواس्थ منتری نے حال ہی میں کس راجے میں خوڑل دھام trust cancer hospital کی آدھارشیلہ رکھی ہے تو question پھر سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ کیندری سواس्थ منتری نے حال ہی میں کس راجے میں خوڑل دھام trust cancer hospital کی آدھارشیلہ رکھی ہے آپ کی option سے گجرات مہاراشتر بیہار یا اتر پردیش کمنٹ کریں اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number A گجرات clear جن کا answer option number A آ رہا ہے بلکل سہی اتر ہے ان کا ٹھیک ہے گجرات میں رکھی چلیے دیکھتے ہیں اس class کا ہم اگلا پرشن اگلا پرشن حال ہی میں کس دیش نے slim mission کے ساتھ چندرمہ پر ایتی ہاسک soft landing حاصل کی ہے کس دیش نے slim mission کے ساتھ چندرمہ پر ایتی ہاسک soft landing حاصل کی ہے ایتی 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 جن جن کا بھی آنس کے لیے ایتی آیا ہوا ہے بلکل صحیح اتر ہے جن دیش کے ساتھ چندرمہ پر ایتی soft landing جو ہے بھارت نے حاصل کیا ہے جی اوپس سوری جاپان نے آف سن ڈی آنس آف دس قویشن اگلا پرشن ہے دنیا کا سب سے اونچا رام منطر کس تیش میں بنے گا تو اس میں تو ڈس کرنے کی بات ہی نہیں ہے چلی بتائی بھٹا پٹ سے چین بڑا می سری باد می جی سل می یا بی کا نی کمنٹ کریں اس question کا right answer ہمارا D بی کانیر ٹھیک ہے international camel festival कیوجن رجستان کے کس شہر میں کیا گیا ہے clear تو ایسے میں جن کا answer option number D very good چلیے اگلا پرشن حال ہی میں کون سی بھاشا بھارت کی 9 شاستری بھاشا میں شامل ہوگی تو کون سی بھاشا بھارت کی 9 شاستری بھاشا میں شامل ہوگی comment کریں good question options ہیں اردو انگریجی فارسی یا پھر جاپانی فٹا فٹ سے بتاتے جائیے اس question کا right answer friend option number ہمارا C ہو جائے گا فارسی اوکی so option number C is the right answer of this question ٹھیک دو جو فارسی بھاشا یہ 9 شاستری بھاشا میں شامل ہوگی option C is the right answer of this question چلیے ہم دیکھتے ہیں اگلا پرشنی اگلا پرشنی حال ہی میں پردھان منتری موڈی نے خیلو انڈیا youth games میں چھٹھے سنسکرن کا اُدھ گھاٹن کہا کیا ہے پردھان اس question کا answer ہو جائے گا فرین option number C چن چن چھٹے خیلو انڈیا youth games کے چھٹھے سنسکرن چن چن میں کیا گیا ہے پرشان مت ہوئی تو option C جن کا answer آ وہ اس question میں بلکل سا ہوت رہے ہم دیکھتے ہیں اس class کا question اگلا پرشن حال ہی میں سب سے مولیوان PSU نمی میں سے کون بنی ہے سب سے مولیوان PSU کون سی بنی ہے option c bell lic bhel bdl comment کریں اس question کا answer ہو جائے گ اپس option number b lic سب سے مولیوان PSU کون بنی lic option b is the right answer of this question clear friends چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا question تو 10 20 seconds آپ time دے رہے ہیں ٹھیک ہے rest کے لئے اور 7 میں class share کرنے کے لئے ٹھیک ہے 10 20 seconds آپ time دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ time بھی نہیں 20 second میں آپ class کو share ہم اس question کا right answer friends اگر آپ نے چنیا ہے option number a راشتر پتی دروپدی مرمو بلکل صحیح answer ہے تو میگھالے کھیلوں کے 5 احوی سنسکرن کا اُدھٹرن راشتر پتی دروپدی مرمو چین نے کیا ہے جن کا answer option number اور ہمارا AR ہے بلکل صحیح اتر ہے چل ی ہم دیکھتے ہی اس class سے اگلا question اگلا question حال میں بھارتی نو سنہ نے اپنے کس جہاج کو سیو مقت کیا ہے میں اس کو most important question مانتا ہوں بہت important question بتائی حال میں بھارتی نو سنہ نے اپنے کس جہاج کو سیو مقت کیا ہے options آپ پڑھ دیتے ہیں چل مگر چیتا گھڑی آل ستلوج comment کریں پھٹا پھٹس اس question کا right answer ہو جائے option number B چیتا چیتا نام ایک نو سنہ جہاج تھا جس کو بھارتی نو سنہ نے سیو مقت کر دیا ریٹائر کر اگلا پرشنے کی حال ہی میں کس دیش نے جل کے بھیتر پرمانو ہتھیار پرنالی کا پرکشن کیا ہے آپ سنہ سنہ جرمنی امریکہ اتر کوریہ یا دکشن کوریہ جل کے بھیتر پرمانو ہتھیار پرنالی کا پرکشن کس نے کیا بتائیے اس question کا right answer ہو جائے کا friends option number C اتر کوریہ سلیر تو جن کا answer option number ہمارا C آر ہے بلکل صحیح اتر اتر کوریہ چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا friends اگلا question آپ please friends اپنے class share کرتے بچوں کو جوڑیے چلیے دیکھتے ہیں اس class اگلا question ہے اگلا question ہے کہ شریرام مندر پراد پردشتھان کارکرم میں مکھ اتر تھی تھے آسان پرشن یہ تو رام مندر پراد پردشتھان سمار تھا اس سمبند جتنے بھی questions important ہیں وہ بھی میں نے اپنے چینل پر ڈسکس کیا ہوا ہے لگ پھک اس میں ہم نے 30 سے جیزا question ڈسکس کیا ہے اس میں کتنے اس مورتی کے واسط کار مندر کے واسط کار کار مورتی کی کتنی ہے سب کچھ questions ہم ڈسکس کیا ہوا تو اس class کو بھی آپ ضرور دیکھ ہے تو اس میں کون رام مندر پرتش تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں question option number c ہو جائے گا پردھان مندری ڈرین 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 ہم دیکھتے اگلا پرشن اگلا پرشن حال ہی میں پردھان question کیا رہے ہیں پردھان مندری موڈی والے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں جو ایک class discuss کیا ہے پرائیم منسٹر موڈی جسے مندھت ہے اس میں لگ ہم نے 100 سے زیادہ questions کو discuss کیا ہے اور ماتر 50 منٹ میں discuss کیا 100 questions پڑھا رہے ہیں پوچھے بھی جائیں گے دیکھ لینا کون کون سے question جیسے یہ والا ہے کہ ڈھگھاٹن موڈی جی نے کیا ہے آس discuss خلیت ہے ایسے سارے questions discuss کیا ہے کہ کہ دیش نے ان کو سممان کیا ہے کس سمان سمانت کیا ہے کون سے یوج ان نے شروع کیا ہوا ہے کس دورے پہ گئے تھے کہ پر signature اور کس چیز پہ کیے ہیں تو یہ سارے جبھی چیزے ہیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں discuss کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو اس question کا write answer friends option number D ہو جائے clear چل ہم ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question ہے بھارت نے lithium کی خوج اور خنن کے لئے کس دیش کے ساتھ قرار کیا ہے تو Bolivia Argentina چین چلی بھارت نے lithium کی خوج اور خنن کے لئے کس دیش کے ساتھ قرار کیا ہے comment کریں اس question کا answer ہو جائے لئے Argentina کے ساتھ پرار کیا گیا ہے ہم دیکھتے اس class کا اگلا پرشن کی حال ہی میں world economic forum کا وارش شمیل ڈیس میں اوجد کیا گیا تو world economic forum کا وارش شمیل کہا اوجد کیا گیا لندن glasco davos یا berlin اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number b davos okay so davos میں world economic forum کا وارش سمیل اوجد کیا گیا ہے so option c is the right answer of this question clear friends چل ھم دیکھتے پھٹا پھٹ سے اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن حال ہی میں british petroleum nimne میں سے کہا تقنی کی اندر اس thapit کرے گی پونے ایدراباد فیجاباد فیروز آباد کمنٹ کریں چلیے اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number ہمارا first پونے ٹھیک ہے تو british petroleum پونے میں مہارا شکر پونے میں تقنی کی اندر ستھا پھٹ کرے question important رہے گا option number is the right answer of this question clear friends چلیے ہم دیکھتے ہم دیکھتے پھٹا پھٹ سے اس class کا اگلا پرشنہ اگلا پرشنہ حال ہی میں شانتی کے لیے ایشی آئی بہت سمیلن کی بارہمی مہا سبھا کا یوجن کہا کیا گیا good question تو ایشی آئی بہت سمیلن کی بارہمی مہا سبھا کا یوجن کہا کیا گیا ہے options ہیں اپکے واندسی نئی ڈلی گیا یا سارنات بتائیے تو بہت سمیلن کی بارہمی مہا سبھا یوجن گیا میں کیا گیا ہے جن کا بھی answer question کے لیے option number 3 آیا ہوا ہے گیا is the right answer of this question چلیے ہم دیکھتے ہیں اس class کا فٹا فٹ سے اگلا question اگلا question حال ہی میں کس نے ابھوت پور eco mark harit man dhach ka ناور کیا ہے تو کس نے ابھوت پور eco mark harit man dhach ka naور کیا ہے بتائیے options ہیں آپ کے japan netherland uae یا malaysia comment کریں اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number c uae ٹھیک ہے ابھوت پور eco system harit man dhach dhach ka naور کس nے uae nے option number c jin k answer raha ھیک ھیک chal ھیک chal chal question ھیک 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 اس قیشن کا رائٹ آنسر اپسن نمبر ہمارا D ہو جائے گا سہی سویڈزر لینڈ کون سا دیش کر رہا ہے سویڈزر لینڈ کر رہا ہے اپسن D is the right answer of this question تو ویشوک شانتی سکھر سرمیلن کی میجبانی سویڈزر لینڈ کر رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں اگلا پریشن اگلا پریشن حال ہی میں مہتاری وندنہ یوجنہ دوہزار چوبیس کہاں شروع ہوئی ہے تو مہتاری وندنہ یوجنہ دوہزار چوبیس کہاں شروع ہوئی ہے تو اگر ہم آت کریں اس قیشن کے رائٹ آنسر کیے تو جن کا بھی آنسر اس قیشن میں آ رہا ہے اپسن نمبر سی چھتیس گھڑ بلکل صحیح آنسر ہے تو یہ چھتیس گھڑ میں یوجنہ شروع کی گئی ہے اپسن سی is the right answer of this question ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا پریشن فٹا فٹ سے اگلا پریشن اگلا پریشن حال ہی میں بھارت اور کس دیس کی نوسینا کا پہلا دوی پکشی ابھیاس ایکس ایوتیا شروع ہوا ہے بتائیے تو نوسینا کا پہلا دوی پکشی ابھیاس ایکس ایوتیا کہاں شروع ہوا ہے آسٹریلیا, نیو جی لینڈ, نیدرلینڈ یا سویڈن بتائیے اس question کا right answer اگر آپ نے چھنا ہے friends آپ کا option number B ٹھیک ہے option number C Thailand تو بھارت اور Thailand کی نوسینا کا پہلا دوی پکشی ابھیاس ایکس ایوتیا کہاں شروع ہوا ہے Thailand option C جن کا بھی answer آ رہا ہے بلکل صحیح ہوتا رہا ہے ان کا شلیئے ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے friends کی حال ہی میں آئی global fair power ranking میں دنیا کی سب سے شکتشالی نو سیناؤں میں دنیا کی سب سے شکتشالی سیناؤں میں بھارت کی رینک کیا ہے تو تین چار پانچ چھے global fair power ranking میں دنیا کی سب سے شکتشالی سیناؤں میں بھارت کی رینک کیا ہے فٹا پر سکیمنٹ کریں یہ question سارے questions ہی important رہیں گے لیکن جو بہت important وہ بھی میں آپ کو الگ سے بتا دے رہا ہوں لیکن یہ مانت کی چلی جتنے بھی questions لا رہے ہیں ایرے گرے questions لاتے نہیں جو بات ہے ایرے گرے questions discuss نہیں کرتے ہیں لیکن جو questions discuss کرتے ہیں وہ یہ ایمان لیجئے بہت important discuss کرتے ہیں اوکی ٹھیک ہے تو اس question کا answer option number b ہو جائے چار بھارتی سینہ کی rank چار رہی ہے چلیے اگلا پرشنہ کی بھال ہی میں اسم راجی کے سربوچ اور سممان اسم ویبھو سے کسے سممانت کیا گیا ہے یہ آسان question ہے تو اسم ویبھو سے رنجن گوگئی کو سممانت کیا گیا ٹھیک ہے پرسکار اور سممان ہاں یہ سرمو سممان ہے سممان سممانت question ہے تو پرسکار ہوا سممان سممانت پوری کی پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے part one اور part two دونوں part آپ دیکھ لیں گے تو پرسکار اور سممان سممانت question آپ کا ایک بھی exam میں اس سے باہر نہیں آئے گا میں لکھ دے سکتا ہوں کہیں بھی لکھ لکھ لیکن حاج سرط یہ کہ آپ ان classes کو ضرور دیکھیں تو اسم ویفوس سے رنجن گوگئی جی کو سممانت کیا گیا یاد رکھئے گا چلئے دیکھتے اگلا پرشن اگلا پرشن ویشو آرث منج بھارت کے کس راج میں سواست دیکھ بھال اور جیون ویجیان پر آدھارت کیند اس خیشن محراشتر تیلنگ گانا تمیل نادو ڈلی اس question کا right answer ہو جائے تیلنگ آنا جن کا answer option number b آرہ بھلکل صحیح اتر ہے چلئے دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا پرشن حال ہی برنارڈ ایرے ویلو کس دیش کے نئے راشتر پتی بنے ہیں اپس دیئے گئے چلئے دیکھتے ہیں تو اپس سویڈن فن لائن گوارٹمالا یا اسپین کمنٹ کریں اس question کا آنسر option number c ہو جائے گوارٹمالا جن کا آنسر اس question کے لئے option number c آیا ہو ہے چلئے ہم دیکھتے اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن فرنڈز میں ایشیہ کے سب سے ہیدر آباد میں کیا گیا ہے جن کا answer option number b very good چلئے اگلا پرشن حالی میں کس دیش نے جوالا مکھی فٹنے کے بعد آپاد کال کی خوشنہ کی ہے آئیس لینڈ میامار شیلنکا لاوس question exam میں کیسے پوچھے گا یہی question پوچھے گا گھوما کے پوچھے دیش جوالا مکھی فٹا ہے ایسے پوچھ لے سیمپل سا چھیک ہے ایسے پوچھ سکتا کہ کون سا دیش ہے جہاں پر جوالا مکھی فٹا ہے اور اس نے آپاد کل خوشنہ کی ہے ایس پوچھے جائیں گی آئیس لینڈ سے سمبند question ہے جس question right answer option number ہمارا A ہو جائے آئس لینڈ clear چل ہم دیکھتے اس class کا اگلا question بھارت کی پہلی سور روز سے چلنے والی ناؤ کا سنجالن کس ندی میں کیا جا رہا ہے دیکھئے سمجھئے پتائیے اتر پردیش میں پہلی سور روز سے چلنے والی ناؤ بنائی question پوسی جائیں اور اس لئے question اور بھئی important بن جاتا ہے تو question کا answer ہو جائے ہمارا option number B چل اگلا پرشن نمی میں سے کس ورش یا کس دن ہر ورش نیتا جی سبح چندر بوش جائنتی منائی جاتی ہے تو کس دن ہر ورش نیتا جی سبح چندر بوش جائنتی منائی جاتی ہے 20 جن ورش 21 22 جن ورش 23 جن بات اگلا پرشن کی حال ہی میں کس دیش نے 22 جن ورش کو ہندو دھرم و لمبیوں کو دو گھنٹے کی چھٹی دینے کی خوش نگ کی ہے تو 22 جن ورش کو دو گھنٹے کی چھٹی دیا ہے کس دیش نے دیا تھا امریکہ روس فرانس فرانس یا مورش چلیے تو اگر ہم فرنس بات کرے اس question کی رائٹ آنسر کی کس دیش نے 22 جن ورش کو ہندو دھرما والمبیوں کو دو گھنٹے کی چھٹی دینے کی ہوش ن کی ہے تو یہ مورش دیش نے کی آت جن کا answer is question me option number t r وہ ہمارا expression کے لئے بلکل صحیح answer ہو جائے ہم دیکھتے اس class کا آگلا question تو ہماری class میں questions تھے تو ہم آشاء کریں گے class questions آپ کافی اچھی لگے ہوں گے میں نے friends جتنے بھی topic آپ کو بتا دوں پورسکار سممان book author اس کے علاوہ ورطمان میں کون کیا ہے g20 سکھر سممیلن g7 سکھر سممیلن سوچ کانک کیون سرکار کی یو جنائے راج سرکار کی یو جنائے رام مندر پتش سمارو یہ سارے topic ہم بتا رہے ہیں آپ کو دیش وان راج جیوہ راج جیوہ مکھ وان راج جیپال یہ سارے topic ہم نے discuss کی اس channel پر جلو class میں ابھی آئے ہوئے ان topics کو دیکھ واقعی آپ کو بہت help ملے اور class کو سپورٹ کریں class کو share کر دیجئے جنگی لوگ نے class کو like share نہیں کر دیجئے میں آپ شیب